اسلام علیکم ورد آج سے کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگ کو آگاہ کیا تھا کہ نادرہ ایک نئی سروس لے کیا رہا ہے جس کے تحت آپ لوگ اپنے آئی ڈی کارڈ کو نیا پرنٹ کروائے بغیر اس میں کافی ساری تبدیلیاں کر سکتے ہیں تو آج ہم وہ لائیو آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کون کون سی اور کس طرح کی تبدیلی بغیر اپنے آئی ڈی کارڈ کو پرنٹ کروائے صرف اور صرف سو روپے کے اندر یہ سارا کام بلکل بہت آنی کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آپ لوگ کو ان کی ویب سائٹ پہ آنا ہے id.nadra.gov.p کے اوپر اور اس پہ آپ لوگ نے آر ای ڈی اکاؤنٹ بنا لیا ہوگا نہیں بنایا تو لنک ڈسکیپشن میں مل جائے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ issu ness of identity document اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد identity card کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد ہم بولیں گے جی national id card for پاکستانی اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد ہی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پاس نادرا کا id card ہے تو definitely ہے اسی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ نادرا کا id card number لکھ کے انٹر کرنا ہے تو جیسے ہی انٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دو کے بجائے اب تین options ہیں پہلے یہاں پہ دو option ہوا کرتے تھے apply for reprint of your identity اور یہاں پہ ایک ہوتا تھا modify data on identity card تو یہ دو options موجود ہوتے تھے لیکن اب ایک option کا اضافہ کیا گیا update your information without the need to print a new identity card تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اپنے id card کو print کیے آپ لوگ اس کے اندر تبدیلیاں کر سکتے ہیں آپ کون کون سی تبدیلیاں کر سکتے ہیں blood group change کر سکتے ہیں اپنا مذہب change کر سکتے ہیں اپنی mother language change کر سکتے ہیں اپنی place of birth, marital status, males کے لیے اور female جو بھی change کرنا جائے اپنا mark of id change کرنا چاہتے ہیں disability کے اندر کوئی update کرنا چاہتے ہیں کوئی blind ہے, physical disability ہوگی ہے, mentally ہے یہاں پہ hearing کوئی بھی disability ہے وہ اب لکھ سکتے ہیں qualification update کر سکتے ہیں, profession update کر سکتے ہیں contact details update کر سکتے ہیں اس کے بعد relative details update کر سکتے ہیں mother details کو update کر سکتے ہیں simply آپ کو start application اس کے اوپر click کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ کے پاس 3 steps ہوں گے آپ کی details پوچھی جائے گی payment لے جائے گی soor پہ fees ہے personal information confirm کی جائے گی جو بھی آپ change کرنا چاہتے ہیں documents آپ کے جو update کرنا چاہتے ہیں attester یہاں پہ 7 میں attester ہوگا 6 میں last پہ review ہوگا اور اس کے بعد آپ کی جو بھی details ہیں اس کی جائے وہ update کر دیا جائے گا تو یہ ہے جی guys آج یہ ویڈیو آپ کرتا ہوں کہ آپ کو information اچھی لے گی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر رہا ہماتھ پھولے گا بہت شکریہ